ایک پاکستانی کمانڈوں کی سرگزشت پاک فوج کا جوان موت کی آنکھوں میں آنکھیں گاہ دھوائیں ایک جنگجو کی آبیتی بھارتی ایجنسیوں کو ناکوچنے چبانے والا گوریلا ایک ایسا بازیگر جسے خوف چھوکر بھی نہ گزرا ریاض آقیب قولر کے قلم سے نکلی ایک لازوال کہانی چچا فازل ہمیں میران شاہ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ نظرگل دروازہ کھٹ کھٹا کر بیٹھک میں داخل ہوا السلام علیکم ہم اس کے سلام کا جواب دے کر اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے والیکم السلام تمام سے مسافہ کر کے وہ چچا فازل کی پائنٹی کی طرف بیٹھ گیا چچا فازل کیسی طبیعت ہے وہ بولے اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے بیٹا تم سناو ماں باپ کیسے ہیں اور تمہاری نوکری کیسی جا رہی ہے نظرگل بولا ماں باپ تو بلکل ٹھیک ہے البتہ نوکری کا آج کل بڑا رولہ بنا ہوا ہے چچا نے حیرانی سے پوچھا کیا رولہ میں بھی حمدن اس کی طرف متوجہ ہو گیا امجد البتہ لا تعلق بیٹھا تھا کیونکہ نظرگل اور چچا کے ماں بین ساری گفتگو پشتوں میں ہو رہی تھی اور وہ پشتوں نہیں جانتا تھا نظرگل بولا چچا دو ہفتے ہونے کو ہیں کہ انسپیکٹر تاہر کو کوئی گھر سے اغوا کر کے لے گیا ہے اس کی تلاش میں پولیس مختلف جگہوں پر چھاپے مار چکی ہے مگر ہنوز لا پتہ ہے مجرموں نے ابھی تک نہ تو اس کے ورسہ سے کسی تعوان کے حصول کے لیے رابطہ کیا ہے اور نہ ہی پولیس سے اپنا مطالبہ منوانے کے لیے کسی رابطے کی ضرورت سمجھی ہے ہم تو دن رات چکروں پر چڑے ہوئے ہیں اب بھی بمشکل گھنٹے ڈیڑ کی چھٹی ملی ہے اور جہاں سے سیدھا میں نے واپس تھانے جانا ہے چچا فاظل مسنوی حیرت سے بولا کیا بات کر رہے ہو تھانے دار کے ساتھ کسی کی کیا دشمنی ہے کہ اسے اغوا کرے گا نظر ہماری جانب مانی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا کیا کہہ سکتے ہیں چاچا یہ تو کوئی سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا نا فی الحال تو ہر طرف خاموشی ہے سب سے آخر میں انسپیکٹر صاحب نے شبیر شاہ کنڈی کے قاتلوں کو گرفتار کیا تھا اور اسے اگلے دن خود اغوا ہو گیا چچا نے امکان ظاہر کیا ہو سکتا ہے وہ خود کسی کے ساتھ گیا ہو نظر بولا اگر ایسا ہوتا تو پھر اسے واپس آ جانا چاہیے تھا میں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ جس لباس میں اسے آخری مرتبہ دیکھا گیا کیا وہ گھر میں موجود ہے وہ بولا کوارٹر پر موجود سنتری کے مطابق وہ کالے رنگ کے سوٹ میں تھا اور اس رنگ کے دو تین سوٹ تھے ہمیں تو اس کی علماری میں اس طرح کے تین سوٹ ملے ہیں میں نے کہا اس کی شبخابی کا لباس تو ایک ہی ہوگا آیا وہ گھر میں موجود تھا یا نہیں وہ مختصرا بولا موجود تھا میں نے کہا اس کے علاوہ خاص بات آج کل گرمی کا موسم ہے اس نے سوتے وقت پنکھا چلایا ہوگا اغوا ہونے کی صورت میں لازمی طور پر صبح سب سے پہلے اس کے کمرے میں داخل ہونے والے کو اس کا پنکھا چلتا ہوا ملنا چاہیے کیونکہ اغوا کرنے والے کبھی بھی پنکھا بند نہیں کرتے گھر کا مالک اگر اپنی مرضی سے کہیں جا رہا ہو تو لازمی طور پر پنکھا آف کرتا ہے نظر صاف گوئی سے بولا اس بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ آیا پنکھا بند تھا یا چل رہا تھا میں نے ایک اور امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا اغوا ہونے کی صورت میں افرہ تفری اور ہاتھا پائی کی علامات بھی کمرے میں نظر آنی چاہیے وہ بولا جو بندے سب سے پہلے اس کے کمرے میں گئے تھے ان کے مطابق تو انہیں کسی قسم کی افرہ تفری یہاں تھا پائی کے نشان نظر نہیں آئے میں نے کہا اس کا مطلب ہے وہ اپنی مرضی سے کہیں گیا ہے نظر بولا مگر اسے دروازے پر موجود سنتری سے چھپ کر جانے کی کونسی مجبوری تھی میں نے کندھے اچھکائے بہرحال ہم نے بھی مفروضے بیان کیے ہیں ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے امجد جو کافی دیر سے خاموش بیٹھا تھا مستفسر ہوا یار آخر مجھے بھی تو پتا چلے آپ لوگ کس بحث میں الجے ہوئے ہیں جوابا میں نے اسے ساری گفتگو کا لب بل باب سنا دیا وہ بولا آپ لوگ فضول بحث میں الجے ہوئے ہیں ہماری بلا سے وہ اغوا ہوا ہے یا خود کہیں گیا ہے چچا فازل امجد کی بات سن کر ہس پڑے جبکہ نظر گل بھی زیر لب مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا بولا امجد بھائی صحیح کہہ رہے ہیں بہرحال میں اب اجازت چاہوں گا چچا فازل جلدی سے بولا بیٹے چائے تو پی لیتے باتوں کی دھن میں چائے کبھی نہیں پوچھ سکیں وہ بولا چائے پھر کبھی صحیح چچا ویسے بھی یہ اپنا گھر ہے فیلحال میرے پاس ٹائم نہیں چچا بولے جیسے تیری مرضی پتر چچا سے مسافہ کر کے جب اس نے ہماری جانب ہاتھ بڑھایا تو میں اس کے ساتھ اٹھتا ہوا بولا بیٹھک سے باہر آتے ہی میں اس سے بولا تیرے اوپر تو کوئی بات نہیں آئی نا کیونکہ فضل داد اور خوشمیر کی مخبری تو نے ہی کی تھی نظر گل نے مجھے تسلی دی وہ بات میرے اور تھانے دار کے درمیان راز تھی اس نے کبیر شاہ کنڈی کے انعام والے دس ہزار روپے اپنے پلے سے مجھے ادا کیے تھے میں نے پوچھا کیوں وہ بولا مجرموں کو پکڑنے کا کارنامہ اپنے نام سے کیش کروانا تھا اس نے میں نے کہا اچھا تو یہ بات تھی بہرحال اس معاملے میں ہمارا نام نہیں آنا چاہی وہ بولا تو فکر نہ کر یار میں اتنا بھی کچھا نہیں ہوں تھوڑی دور تک اسے چھوڑ کر میں واپس مڑا آیا واپسی پر میں بھی اپنی بیٹھک کے دروازے سے دور تھا کہ مجھے گاڑی کا ہورن سنائی دیا پیچھے دیکھنے پر رضیہ کی سفید کار نظر آئی میں رک گیا میرے قریب گاڑی روک کر وہ جلدی سے باہر نکلی اتنے عرصے کہاں غائب تھے وہ بیتابی سے مستفسر ہوئی اس کی بے تکلفی دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی مگر میں حیرانی چھپا گیا میں نے کہا چچا کے پاس شہر گیا ہوا تھا وہ بولی تو بتا کر تو جاتے پتہ نہیں کتنے چکر لگا چکی ہوں تمہاری گلی کے میں نے پوچھا کیوں بولی تم سے ملنا تھا میں نے کہا اتنا بھی کیا ضروری تھا ملنا وہ بولی لگ رہا ہے آپ ابھی تک مجھ سے خفا ہیں میں روکھے لہجے میں بولا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مس میرا مزاج ہی کچھ ایسا ہے وہ بولی پہلے تو آپ ایسے نہیں تھے میں نے کہا پہلے میرے ساتھ واسطہ کب پڑا ہے تمہارا وہ اچانک پینترہ بدلتے ہوئے بولی اچھا اب چائے کبھی پوچھو گے یا اسی طرح انسلٹ کرتے رہو گے وہ ابھی تک اس غلط فہمی میں مبتلا تھی کہ شاید میں اس سے جشن کی رات ہونے والی گفتگو سے ناراض تھا میں نے کہا انسلٹ میں کیوں کرنے لگا میں نے تو صرف آپ کی باتوں کے جواب دیئے ہیں اور آئیں آپ کو چائے کیا کھانا کھلا دیتے ہیں میں اسے اپنے ساتھ لے کر بیٹھک کی بجائے گھر میں گھسایا کار اس نے وہیں لوگ کر دی تھی اسے گھر کی عورتوں کے حوالے کر کے میں چپکے سے بیٹھک کی طرف کھسک گیا وہاں چچا فازل اور امجد میران شاہ کے موضوع پر مصروفے گفتگو تھے میں ان کی باتوں میں مخل ہوا یار وہ مسئیبت پھر آ گئے ہیں امجد مستفسر ہوا کون سی مسئیبت جبکہ چچا بھی سوال یا نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا میں نے کہا مس رضیہ میر نیاز خان اس نے پوچھا کدھر ہے میں نے کہا گھر میں عورتوں کے پاس بٹھا کر آیا ہوں میر نیاز خان کی بیٹی کے بارے میں چونکہ ہم تفصیل سے چچا کو بتا چکے تھے اس لیے اس کا نام سن کر انہوں نے مزید سوال کرنے سے گریز کیا امجد چچا فازل کی طرف متوجہ ہو گیا اچھا کیا ہے انکل آپ میران شاہ سے آگے علاقے کے بارے میں بتا رہے تھے چچا بولے ہاں تو بیٹا میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ میران شاہ سے آگے بائی روڈ سفر کریں تو راستے میں پہلے بویا آتا ہے اس کے بعد ایک بڑا گاؤں ہے دیگان اس کو کروس کرتے ہی خڑ کمر آ جاتا ہے امجد بولا چچا یہ تو آپ صرف روڈ کے اوپر واقع علاقوں کی تفصیلات بتا رہے ہیں روڈ سے ہٹ کر بھی تو گاؤں ہوں گے چچا ہستے ہوئے بولے پہلے روڈ والے تو سن لو اس کے بعد دائیں بائیں والے بھی بتا دوں گا امجد جلدی سے بولا اچھا ٹھیک ہے چچا بولے تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد خڑ کمر آ جاتا ہے یہاں سے روڈ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے ایک روڈ بہرہ مند غرلامی اور وچہ بی بی کی طرف چلی جاتی ہے جبکہ دوسری منظر خیل دتا خیل بابا زیارت اور ماما زیارت کی طرف مڑ جاتی ہے چچا فازل تفصیل سے اس علاقے کا حدودربہ واضح کر رہا تھا ہم دونوں توجہ سے اس کی باتیں سنتے رہے مگر ابھی تک چچا فازل کی گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ رضیہ بیٹھک میں داخل ہوئی وا جی یہ خوب رہی مجھے ادھر عورتوں میں بٹھا کر خود ادھر گپوں میں مشغول ہو گئے السلام علیکم انکل جی کیسے ہیں آپ مجھے یہ کہتے ہوئے وہ چچا فازل کی طرف مڑی سلام کہہ کر اس کے نزدیک اپنا سر چھکا دیا چچا نے جیتی رہو بیٹی کہہ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ مڑ کر بے تکلفی سے میرے نزدیک چارپائی پر آ بیٹھی میں نے کہا ہمارے ہاں عورت عورتوں کے ساتھ ہی بٹھائی جاتی ہے اس نے مجھے جھڑکا بس بس اپنی بد تہزیبی کو رواجوں میں مت چھپاؤ چچا دھیمی آواز میں بولے بیٹی عمر ٹھیک کہہ رہا ہے وہ پٹڑی بدلتے ہوئے معصومیت سے بولی مگر چچا میں تو آپ کی صحت کا پوچھنے آئی تھی چچا بولے جم جم آؤ بیٹی مگر یہ تو تیرے والد صاحب یا بھائی کا کام بنتا ہے نا کل کلا کو کسی عورت کی بیمار پرسی کے لیے اگر آپ کے والد صاحب خود تشریف لے آئیں تو کیا یہ مناسب ہوگا کم از کم مریض کے گھر والے اس سے متفق نہیں ہوں گے وہ بھی کہاں اتنی جلدی ہار ماننے والی تھی بولی مگر بھتی جی تو اپنے انکل کو پوچھنے آ سکتی ہے نا امجد جو کافی دیر سے چچا کی وجہ سے خاموش بیٹھا ہوا تھا اس پر چوٹ کرتے ہوئے بولا ہاں مگر بھائی کو بھی زہمت کر لینی چاہیے وہ جھٹ سے بولی تم خاموش رہو یہ میرا اور انکل کا معاملہ ہے امجد بھی کہاں خاموش رہنے والا تھا بولا آج آپ کے تم چلے نظر نہیں آرہے بولی میں چوری چھپے نکل کر آئی ہوں امجد بولا ویسے چوری کرنا کوئی اچھی عادت نہیں ہے اور امجد کی بات سن کر وہ اسے گھورتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اچھا انکل اب میں چلوں گی چچا نے اسے دعا دی جیتی رہو بیٹی وہ ملتجی لہجے میں بولی امر اگر مجھے تھوڑی دور تک چھوڑ آؤ تو میں نے سوال یا نظروں سے چچا فازل کی طرف دیکھا چلے جاؤ بیٹے ویسے بھی اس کا اکیلا گھومنا ٹھیک نہیں ہے میں اٹھ کر امجد سے بولا چلو ماجے اسے چھوڑ آتے ہیں وہ روکھے لہجے میں بولا مہربانی آپ جائیں میں نے انکل سے کچھ معلومات لینی ہیں امجد کا انکار سن کر رضیہ کھل اٹھی جبکہ میں خون کے گھونٹ پیتا تو انکرہن اس کے ساتھ چل پڑا امجد نے اس کا تختہ مشک بننے کے لیے مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا اس نے کار میں بیٹھتے ہی کار کو آگے بڑھایا چونکہ گلی میں کار پیچھے نہیں موڑی جا سکتی تھی اس لیے وہ سیدھے چلتی گئی اور دوسری گلی سے موڑ کر ہم گاؤں سے باہر جانے والے رستے پر چڑ گئے کار میں چھائی خاموشی کو توڑتے ہوئے وہ شوخ لہجے میں بولی خاموش کیوں ہو ابھی تک خفا ہو میں نے کہا نہیں خفگی کی کیا بات ہے ویسے ہی میرا مزاج کچھ اس طرح کا ہے وہ اٹھلا کر بولی صرف میرے لیے ہے نا امجد سے تو بڑی کھل کر گپے ہانکتے ہو میں بغیر لگی لپٹی رکھتے ہوئے بولا امجد اور تم میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ بولی لازمی بات ہے وہ مرد ہے اور میں عورت بلکہ لڑکی تو فرق تو ہوگا نا اس کے ساتھ بحث کرنا مجھے فضول سے لگا وہ خامخافری ہونے کی کوشش کر رہی تھی اس کے بوگس مزاج کو میں خاموشی سے پی گیا لیکن وہ کب خاموش رہنے والی تھی میری خاموشی بھامتے ہی وہ ایک مرتبہ پھر بولی ویسے تم ہو بڑے ظالم اور کٹھور اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے بے وکوف بھی اس مرتبہ میں ہلکے سے غصے سے بولا عجیب عورت ہو تم تمہیں بات کرنے کا صلیقہ نہیں ہے ظالم کٹھور اور بے وکوف جیسے الفاظ تم ایک غیر مرد کے لیے اتنی آسانی سے استعمال کر رہے ہوں وہ بولی تم غیر کب ہو تمہیں تو میں نے اسی وقت اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا میں نے کہا کیوں میں تمہارے والد کا مزارہ تو نہیں ہوں جو تمہاری مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکوں گا میری اتنی کڑوی کسیلی بات پر بھی وہ قیقہ لگا کر ہنس پڑی عجیب ڈھیٹ قسم کی لڑکی تھی عمر جان صاحب مجھے پتا ہے تم کیوں شولہ پا ہو رہے ہو اس کی وجہ میں تمہارے گھر میں دیکھائی ہوں میں حیرانی سے بولا میں سمجھا نہیں وہ بولی اب اتنے بھولے بھی نہ بنو چلو وقتی فلٹ سے تمہیں منہ نہیں کرتی تم جوان ہو اور جوان خون نظرانہ مانگتا ہے مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ نظرانے میں بندہ اپنی پوری زندگی تباہ کر دیں اپنی زندگی کا فیصلہ تم کم از کم دماغ کی آنکھوں سے کرنا میں نے کہا یہ کیا بکواس شروع کی ہوئی ہے تم نے صاف لفظوں میں کہو کیا کہنا چاہتی ہو وہ بولی صاف الفاظ تو یہ ہیں کہ تم زینب کے لیے مجھے نظرانداز کر رہے ہو اور مجھے تو اس میں سوائے اس کے کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی کہ وہ ایک تازہ کھلا ہوا پھول ہے اور ایسے پھول کو توڑ کر چند دن سونکھنے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے اس کا مطلب سمجھتے ہی میرا دماغ بھک سے اڑ گیا وہ ایک گھٹیاں سوسائیٹی سے تعلق رکھنے والی گھٹیاں عورت تھی میرا ہاتھ گھوما اور چٹاخ کی آواز کے ساتھ میرا غصے اور نفرت سے بھرا ہوا تھپڑ اس کے گال پر سبت ہو گیا میں نے کہا تم زلیل عورت ہو میری بہن کے مطالق ایسے ریمارکس دے رہی ہو وہ امجد سے پہلے میری بہن ہے کار روک کر وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی تم تمہاری یہ جررت میں نے کہا جررت تو میں اس سے بھی بہت بڑی کر سکتا ہوں مگر تمہارے گندے خون سے ہاتھ رنگ کر بھی میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا میں کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور تپے ہوئے لہجے میں بولا مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ تو عورت ہے ورنہ اب تک تو شاید یہ بات سننے کے لیے زندہ نہ ہوتی وہ جواباً بغیر کچھ بولے پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری جانب گھورتی رہی میں واپس جانے کے لیے مڑا مگر پھر کچھ سوچ کر پلٹا اور ایک مرتبہ پھر زہریلے لہجے میں بولا تمہارے جیسی تواف سے بہتر ہے کہ بندہ کمارا مر جائے اور یاد رکھنا اس دن اور اس جگہ کو اپنے لیے جو دلہن لاؤں گا وہ دولت سیرت اور صورت ہر لحاظ سے تم سے کئی گناہ بہتر نہ ہوئی تو میں یہ علاقہ چھوڑ دوں گا یہ ایک گنڈا پور کا وعدہ ہے تیرے ساتھ یہ کہہ کر میں ایک جھٹکے سے مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا واپس چل پڑا مجھے اپنے آپ پر افسوس ہو رہا تھا کہ اس قسم کی ذہنیت رکھنے والی عورت کو میں کیوں گھر لے کر گیا تھا یہ تو شکر تھا کہ امجد ساتھ نہیں آیا تھا ورنہ میں ساری عمر اس سے نگاہیں نہ ملا پاتا مگر شاید وہ امجد کی موجودگی میں یہ بات نہ کرتی بہرحال کچھ بھی تھا اب اس گھٹیا عورت سے محتاط رہنے کی ضرورت تھی جہاں تک تعلق تھا میر نیاز خان کا تو وہ گرم جگہ پر پاؤں نہیں رکھتا تھا اور مجھے امید تھی کہ وہ رزیہ کو کسی بھی قسم کا غلط قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا رزیہ کو چیلنج کرتے وقت میرے لا شعور میں شیطل کا تصور موجود تھا کہنے کو تو میں اسے کہہ آیا تھا مگر یہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آیا شیطل میرا انتظار بھی کر پاتی ہے یا کسی اور کو پسند کر کے پیا گھر سے دھارتی ہے میں اس کو جتنا پیارا سہی اس کی دسترس سے تو دور تھا ویسے بھی میرے وعد وعید کے درمیان چودری اکبر کے انتقام کی گہری اور چوڑی خندق حائل تھی اس کے علاوہ مذہب کا فرق تہذیبوں کا اختلاف زمینی فاصلہ اور معاشی ناہمواری جیسی کئی رکاوٹیں بھی اس بات کا بیان ثبوت تھی کہ ہمارا ملاب مشکل تھا شیطل کے لیے میرے دل میں کتنی گنچائش تھی اس بارے میں یقین سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا میں نے کبھی اس سے تعلق استوار کرنے کے مطالق سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں تھا اس وقت بھی میرا موڈ اس موضوع پر سوچنے کے حق میں نہیں تھا لیکن اس کے باوجود میں بیٹھک کی بجائے گھر میں جا کر شیطل کے خط کا جواب لکھنے لگا ٹیلی فون پر بات کرنے میں یہ قباحت تھی کہ مجھے اس کے ایسے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا جس کے جوابات فی الحال میرے پاس نہیں تھے اس کے والد کی ناگہانی موت کی تازیت کے بعد میں نے اس کا شکریہ دا کیا تھا کہ اس نے ایسے حالات میں بھی مجھے یاد رکھا تھا اپنی مجبوریوں کا رونا رو کر میں نے اتنے عرصے تک رابطہ نہ کر سکنے کا جواز پیش کیا آخر میں آنے والے حالات کی تصویر کھینچتے ہوئے میں نے انڈیا جانے سے معذرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک بار پھر وہی مشورہ دیا جو اسے اس سے پہلے کئی مرتبہ دے چکا تھا کہ وہ اپنے کسی ہم مذہب کو اپنا لے خط کو لفافے میں بند کر کے میں نے جیب میں رکھا اور بیٹھک میں جا کر چچا فازل اور امجد کی گفتگو میں شریک ہو گیا اگلے روز ہم دن چڑھے تمام گھر والوں سے ملاقات کر کے نکل آئے ہمارے اصل مشن کے مطالق صرف اسلم بھائی اور چچا فازل کو پتا تھا رحمان خیل سے ہم سیدھے شہر پہنچے بینک سے تیس ہزار کی رقم نکلوا کر آدھی امجد کے حوالے کرتے ہوئے آدھی میں نے اپنی جیب میں رکھ دی بینک سے نکلتے ہوئے امجد مستفسر ہوا یہاں سے ڈائریکٹ میران شاہ کی گاڑی مل جائے گی میں نے کہا ہاں لیکن ہم پہلے بننو جائیں گے اور پھر وہاں سے میران شاہ کی گاڑی پکڑیں گے اس نے پوچھا کیوں میں نے کہا کیوں کہ میں چاہتا ہوں بننو میں رات گزار کر آگے چلیں وہ بولا چھوڑو بننو میں رات گزارنے کو بلکہ اب آرام وغیرہ کا خیال دل سے نکال دو اب آرام انشاءاللہ واپسی پر ہی کریں گے جواباً میں خاموش رہا جو اس سے متفق ہونے کا اظہار تھا تھوڑے دیر بعد ہم فلائنگ کوچ میں بیٹھے میران شاہ کی جانب رواندوان تھے اور دونوں آنے والے جانگسل وقت کے اندیشوں میں گھرے مختلف قسم کی سوچوں میں گم تھے اڑھائی تین گھنٹوں کے مسلسل سفر کے بعد ہم بننو پہنچ گئے راستے میں خلاف توقع امجد خاموش رہا بننو اڈے میں ڈرائیور نے پندرہ بیس منٹ سٹاپ کیا جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے ایک ایک چائے کا کپ اپنے میدے میں انڈیل لیا ہوتل والے لڑکے کو چائے کے پیسے دیتے ہوئے امجد مستفسر ہوا بننو کی کونسی چیز مشہور ہے لڑکا بولا نسوار اور سرخ مرچ مسالہ امجد حیرانی سے بولا نسوار وہ بولا جی نسوار اگر شک ہے تو کھا کر دیکھ لو امجد بولا مہربانی آپ خود ہی شوق فرمائیں میں نے کہا الحمدللہ مجھے تو ابھی تک یہ لط نہیں پڑی البتہ اتنا پتہ ہے کہ جو ایک دفعہ اس کا عادی ہو جائے وہ پھر عمر بھر اس سے جان نہیں چھڑا سکتا یہ الفاظ میرے ہونٹو پر تھے کہ ڈرائیور نے ہورن بجایا اور دائیں بائیں بکھرے مسافر کوچ میں بیٹھ گئے بنو سے آگے کے علاقے کے بارے میں میری واقفیت چچا فازل سے سنی ہوئی معلومات تک محدود تھی کوچ کے آگے بڑھتے ہی امجد میرے کان میں آہستہ سے بولا میرے خیال میں اس علاقے کے حجام کے گھر میں تو فاقے ہی رہتے ہوں گے اس کی بات سن کر میرے ہونٹوں پر ہنسی دوڑ گئی اس نے یہ بات مسافروں کے عورتوں کی مانند لمبے لمبے سر کے بالوں کو دیکھ کر کی تھی اس بارے میں چچا فازل ہمیں تفصیل سے بتا چکا تھا مگر بتائی ہوئی اور دیکھی ہوئی بات میں بڑا فرق ہوتا ہے بلکہ عموماً مشاہدہ سنی ہوئی بات سے کافی مختلف ہی ہوتا ہے راستے میں ہم چچا فازل کی دی ہوئی معلومات کی روشنی میں اردگرد کے علاقے پر بحث کرتے رہیں جانے سے پہلے بس اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں موسیقی